اور اس وقت کی بڑی خبر حاترس حادثیز جوڑی آ رہے گئے سی ایم یوگی کافی سکت ہیں حادثی کی تہہ تک جائے گی سرکار سی ایم نے اس بات کو کہا ہے حادثہ ہے اس ساجش جانچ ہو کی سی ایم نے اس بات کو کہا ہے دوشی بکشے نہیں جائیں گے حادثیز حادثے پار اتر پردیش کے مکہ مندری یوگی آدھتنات نے کہا ہے کہ راج سرکار گھٹنا کی تہہ تک جائے گی یہ حادثہ ہے اس ساجش اس کی جانچ ہو رہی ہے راج سرکار اس پوری گھٹنا کی تہہ میں جائے گا یہ حادثہ ہے یا ساجش یہاں بھی ہم اس کی تہہ میں جا کر کے اس کو دیکھیں گے اس پرکار کی گھٹنا پر پیڑیتوں کی پرتی سمبیدنا بیکت کرنے کی وجہ راج نیتی کرنا یہ اتیان تو دربھاگیا پون ہے اور نندنی یہ بھی دیکھیں گھٹنا اتیانت دکت اور ہردے ویدارک ہے اپناہن میں تین ساڑھے تین بجے کے اندر یہ پورا گھٹنا کرم گھٹت ہوتا ہوا بتایا جاتا ہے جنپد ہاترس کے سکندرہ راؤ کے اندر یہ پورا حادثہ گھٹت ہوا ہے وہاں پر اسثانی آئیجکوں نے ایک بھولے بابا کا کوئی آئیجن اسثانی گاؤں میں ان کے دوارہ ستسنگ کے آئیجن کے مادہم سے کیے جاتے رہے ہیں اور اسثانی بھکتگن اس کارکر میں بھاگ لیتے ہیں اس سمیں جب منچی کارکرم سمپن ہو چکا ہوتا ہے تو بتاتے ہیں کہ جب ستسنگ کے پروچن کرتا وہاں سے منچ سے اتر رہے تھے تو ان کی طرف اچانک بھکتوں کی بھیڑ انہیں چھونے کے لیے ادھر جا رہی تھی اور سیوہ داروں کے دورہ روکنے پر یہ حادثہ وہاں پر گھٹت ہوا اس پورے معاملے کی جانچ کے لیے ہم لوگوں نے ایڈیسنل ڈی جی آگرا کہ ادھرکستہ میں منڈلائکتو علیگڑ کو سامل کرتے ہوئے ایک ٹیم بنا کر کے انہیں اویلمبر ریپورٹ پلبد کرانے کے لیے کہا ہے گھٹنا کو دیکھتے ہوئے پردیس کے مکھے سچیو اور ڈی جی پی وہیں پر کیمپ کر رہے ہیں پردیس سرکار کے تین منطری چودھری لکشمی نارین جی سی سندیب سنگ جی سی اسی مرون جی یہ تینوں لوگ وہاں پر گھٹنا ستل پر ہی کیمپ کر کے گھائلوں کو اپچار آدھی کی بیوستہ میں لگے ہوئے ہیں آدھر یہ پردھان منطری جی نے بھی اور آدھر یہ گرہ منطری جی نے بھی اس گھٹنا پر اپنا گہرا دکھ بیکت کرتے ہوئے سوک سنتپت پریجنوں کی پرتی اپنی سمبیدنا بیکت کی ہے اور بھارت سرکار نے بھی اور راجے سرکار نے بھی مرتق کے پریجن کو دو دو لاکھ روپے کی اور گمبھی روپ سے گھائل پریواروں کی ناغریکوں کی بھی پچاس پیزاس زار روپے کی سائتہ کی گوشنہ کی ہے راجے سرکار اس پوری گھٹنا کی تہہ میں جائے گا یہ حادثہ ہے یا ساجیس یہاں بھی ہم اس کی تہہ میں جا کر کے اس کو دیکھیں گے اس پرکار کی گھٹنا پر پیڑیتوں کی پرتی سمبیدنا بیکت کرنے کی وجہ رازنیتی کرنا یہ اتیان تو دربھاگیپون ہے اور نندنیبی دیکھیں دیکھیں یہ سمیں پیڑیتوں کی گھاؤں پر ملہم لگانے کا ہے پیڑیتوں کی پرتی سمبیدنا کا ہے سرکار اس معاملے میں پہلے سے سمبیدن سیل ہے اور سرکار اس معاملے کی تہہ میں جا کر کے ساجیس کرتناوں کو بھی اور اس گھٹنا کی جمعیدار جو ہیں ان کو بھی اچھت سجا دے گی ہے ہاتھ رہ سات سے میں اب تک ایک سو سولے لوگوں کی موت ہو گئی ہے مرنے والوں کا آکڑا بڑھ بھی سکتا ہے نیوز ایٹین کی ٹیم بھی گراؤنڈ زیرو پر پہنچی آپ کو یہ پنڈال دکھانا چاہیں گے یہی پر وہ کارکرم کیا گیا تھا جہاں پر اسی ہزار لوگوں کی شمتہ کی پرمیشن تھی لیکن اس سے زیادہ یعنی دو گنے کے آس پاس لوگ پہنچے قریب جانومان لگایا جا رہا ہے ڈیڑھ لاک سے دو لاک کے قریب لوگ پہنچے تھے اور یہاں پر چیف سیکیٹری اور ڈی جی پی اور اس کے علاوہ جو منتری ہیں اترپدش سرکار کے اسی مرون اور تمام منتری یہاں پہنچے تھے نیرکشن کیا جا رہا ہے یہی وہ سپوٹ ہے جہاں پہ سٹیمپیڈ ہوا جہاں پر بھگدر مچی اور 116 لوگوں نے اپنی جان گا وہ گھٹنا ہوئی ہے فیلال جانچ کے آدیش دے دیئے گئے اور بتایا جا رہا ہے کہ 24 گھنٹے میں یہ جانچ کی جو ریپورٹ ہے وہ سوپی جائے گی جو بھی دوشی ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی ساتھ یہ بھی باباری پنراویتی نہ ہو اس کا بھی خیال رکھا جائے گا لیکن سب سے پہلے جو گھائل ہیں ان کا علاج جو ہے وہ بہتر ہو اس پر دھیان ہے اور ساتھ ہی جو مرتک ہیں ان کے شو ان کے گھر تک پہنچائے جائیں اس پر سرکار کا دھیان ہے کیامرامین نریش کے ساتھ شکلان نیوزے ٹین ہاتھ رس ہم 65 لوگ ایک بس میں آیت ہے یہاں ستھسنگ کرنے اور اس کے بعد صبح ہم لوگ 7 بجے یہاں پہنچے اور 7 بجے کے بعد ہم لوگ وہاں گئے وہاں 12 بجے پربو جی درسن دی اور پربو جی ڈیڑھ بجے وہاں سے چلے گئے ہم تو تتکال وہاں سے گراؤنڈ سے باہر ہو گئے اس کے بعد جو ہمارے اور پیسنجر تھے وہ پیچھے تھے اور اس کے بعد بھردل مچی ہے جس میں دو پیسنجر ہمارے بھی گائے تو آپ لوگ ساتھ میں آتے ہیں آپ کے پڑوسی ہیں وہ ہاں ہمارے پڑوسی ہیں کون کون ہے کتنے لوگ ہیں 65 آدمی ہیں کون ہے پوروش ہیں مہلہ ہیں مہتاری بیٹی ہے جب یہاں سے مطلب پربو جی چلے گئے تب سب چلے لاغ تو مطلب سب گاڑی پر کا پہنچ گئے وہ لوگ گاڑی پر نہ پہنچے ہم لوگ روڑا روڑا تب ہی تک پریسان ہو کہ ہم باکی جھوڑے نہیں مل لہی ہیں اوما بیٹی دونوں اسپطال گئے تھے ہاں اسپطال گئے تھے باکی یہ اسپطال میں نہیں تھے آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں سر میں علی گن سے آیا ہوں گرام نگلا بریان سے ہمارے پاپا ابھی تک مجھے نہیں مل لے پانچ لاکھ سے آدمی اوپر رہا ہے چار پانچ لاکھ سے آدمی اوپر رہا ہے اتنا آدمی رہا ہے بہت آدمی کڑورن کے سنکھیا میں آدمی تھا تو یہاں نہیں نکلنے کی کوئی بےوستہ نہیں تھی تو کوئی تکا ہم لوگ نکل کر ادھر گئے ادھر رہے چاہلا نشیط روپ سے گمبیر گھڑنا ہے اس سمیں ہمارے سامنے ٹاس کی اچنوٹی یہ ہے جو مرتق ہیں ان کی شنات کو ان کی پریواروں کو ہم بوڈیز کو ہینڈوگا کر پائیں اور اس کام میں ہم لوگ مل گئے ہیں جو گھائل ہیں ان کا علاج کی بیاپک ویوستہ کی گئی ہے الگ الگ اسپطالوں میں وہ بھی پریجنوں کو ہم لوگ سوچت کر رہے ہیں جس سے کہ ان کی پریجن آ پائیں آنے والے سمیں میں جو ہمیں کام پڑنا ہے وہ کس طرح گھڑنا ہوئی کس کی گلتی ہے وہ تیہ کیا جائے گا جس کے لئے مانی مکمتری جن نے ایک جانچ سمیتی کا عدیش کیا ہے اور ساتھ ساتھ جتنے بھی مرتق ہیں جتنے بھی گھائل ہیں ان کو کین سکار اور پردیش سکار پورا سمرتن دے گی ہاتھ رہ ساتھ سا اپنے ساتھ کئی دردناک کہانیاں لے کر آیا ہے ایک پریوار بھی اس پروچن میں پہنچا تھا بھگدل میں اس پریوار کی ایک مہلا کی موت ہوئی ہے نیوز اٹین سے باتچیت میں پیڑت نے گھٹنا کی جانکاری دی ہاتھ رہے ہیں تین بچے ہیں ایک پرس کا سپوچا ہے تمام ان کے پریوار پہنچے ہیں ہمارے ساتھ بھی پریوار موجود ہیں ان سے جانیں گے کسی کی پتری چلی گئی تو کسی کی مات چلی گئی کسی کا بھائی چلا گیا اس طریقے تمام لوگ ایسے ہیں جو یہاں پہنچے ہیں تمام لوگ ایسے ہیں جو ہاتھ رس پہنچے ہیں ہم جانتے ہیں کیا نام ہے آپ کا کیا نام تھا آپ کی پتری کا جو ماں گئی تھی کیا ہوا کو جانکاری ہے کیا ہوا تھا کہاں کے لئے گئی تھی شت کا ساتھ رہنے گئی اچھا جانکاری ملی آپ کو کہا کہاں کتنا ہوئے کتنا یہ ہوئے کہ ہم بھی گئے تھے تو ہم دوسری طرف بیٹھے تھے یہ دوسری طرف بیٹھے جب ہم گئے تھے تو ہم نے کہاں ادھر رہنا ادھر جانا نہیں ہم آئیں گے تو ہم آپ کو لے گائیں گے لڑکا میرے ساتھ تا لڑکی ان کے ساتھ تھی گے والی سوٹی تو بھائی اس چکر میں جب نکل گیا پہلے اب بعد میں یہ لوگ نکلے بھگدڑ مچ گئی بھگدڑ کے چکر میں یہ گئی کا بہت سارے دب گئے اس میں بھگدڑ کا کارن کیا رہا ہوگا کیا کارن بھگدڑ کا کیا کچھ جانکاری آپ موجود تھے کتنے لوگ رہے ہوگے موکے پہ اس سمیں نہیں تھے بہت میں جب میں نے دیکھا لڑکی موبائل بھی تھا لڑکی ان کے پاس تو وہ موبائل اس بھی اس کو دے گئی موبائل اس نے لے لیا اب یہ بھی دب گئی تھی اس کو من پھون کرا تو پہلے تو لگا نہیں لگا دو تین بار لگا تب میں نے لگا فون اٹھا اس نے پاپا مجھے لے جاؤ بیٹا میں آ رہا ہوں میں لے جاؤ پھر بھئی آئے انہیں پھر 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 نہیں ملی پھر میں پریسان ہوگی پھر میں فون لگا فون لگے ساؤنڈ کے پاس ساؤنڈ کے پاس بیٹھ ملی کس کون سا گام تھا آپ کتنے ہمارے کوئی نہیں پریبار کے بچے آپ کے پاس 3 بچے کون کون ہے بیٹا 2 بیٹی ساتھ چھوٹی بیٹی ساتھ میں تھی ساتھ چھوٹی بیٹی تھی بیٹا میرے ساتھ اچھا 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 یہ یہ تھے ان کی پتنی کی موت ہو گئی ہے وہاں آئے ان کے ساتھ بیٹی بیٹا بیٹا یہ بیٹی بتا رہے ان کے ساتھ چھوٹی بیٹی تھی بیٹا کیا نام ہے آپ ممی کے ساتھ گئے تھے پھر کیا ہوگیا آپ جانگاری ہے آپ کو کیا ہوگی ممی کھو گئی تھی ماں کیا ہوا تھا کوئی لوگ پیچھے سے دکھا دے رہے تھے ممی گھر پھر ممی چلانے لگی سب لوگ ان کے اوپر چڑھے گئے ممی میرے اوپر چڑھے گئی چا تو میچے ممی دب گئی تھی ہے تو میرے دا کوئی بچے بھی موجود ہیں ان سے ہم جانے کہ بیٹا بیٹا بیٹی کی ممی ساتھ گئی تھی بیٹی 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 کی ماملہ نی تمام ایسے ماملے جن کی بہن چلی گئی کسی کی بہن چلی گئی ایسے تمام لوگ ایسے ہیں جو لگات تار اپنے پر جن کو ڈھوڑ رہے چھوڑی بچی بتا رہی ہے پورے گھٹرا کی جکر اس نے کیا کیا بتا رہی ہے کہ وہاں بھیر چل لہی تھی تو وہ ممی اس کی دب گئی نیچے بھو بھو گئی کیسے بھی نکلی ٹیکن مووائل کا سہارہ تھا بیٹی باپ سے مل گئی لیکن ماں اس کی نئی بچی اجن سرما ریجر ٹین ایٹا ایٹا کی رہنے والی محلہ سدھا اپنی ماں ساسو اور بھائیوں کے ساتھ ہاترس میں ستسنگ میں گئی ہوئی تھی اپنی ماں کو ڈھونڈتے گئے ایٹا پہنچی ہے رہنے والے کیسے ہوئی کیا ہوئی آپ نام کیا ہے ہمار سدھا گئے آپ کون کون گئے تھے وہاں پہ سوا سوا گئے ہم امی تپنے گست آئی پٹے آلی سے آتر بہا اتری سگند راؤ ٹرین سے بھائی نائے ملی سم میں ڈھون لائی پان ڈال میں سم میں سم بھائی ہم سم بھائی سم بھائی ملی گئے گئے آپ پہنچ آپ بھائی سم صحیح نیرے جات سم صحیح دونوں کے بھائی آیا ڈال بھائی ملی سم بھائی سم بھائی ملی سم بھائی ملی سم سم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ جانیں گے کہ ان کی جو گھڑنا ہوئی ہے ان کی جو ماں کی موت ہو گئی ہے آپ دیکھیں گے تمام ایسے لوگ ہیں کسی کی ماں چلی گئی کسی کے پتا چلے گئی کسی کا بیٹا چلا گیا کسی کی پتری چلی گئی ایسے تمام ایسے معاملے ہیں یہاں لوگوں کا روڑوں کا براہ حال ہے کام جیسے جیسے پوشم آٹم کی پرکریہ پوری ہو رہی ہے اور سب جو ہے جاتے جا رہے ہیں ایسے بھیر تو کم ہوگی لیکن اب دیکھنا ہوگا آخری تنا بڑا حادثہ کیسے ہوا کیا ہوا اور کیوں ہوا کہ جانکاری اور اس کی جانچ ہوگی تب ہی پتا چلے سکے گا جن سرما مجھوٹ ٹیم ایٹا جھگجورنے والی گھٹنا ہے یہ سب بیان سن کے یہ سب چیزوں کو سننے کے بعد بھی تمام سوال کھڑے ہو رہے ہیں ہاترس میں دردنا خاصے کی تصویر ہر کسی کو وشلت کر رہی ہے سوا سو لوگوں کی موت کے پیچھے آخر سمدار کون ہے یہ سوال ہر کسی کے منوے ایرے کے لیے ایک سوال اور ہے کہ آخر وہ بابا کون ہے جس کے لیے ہزاروں لوگ اکٹھا ہوئے تھے وہ بابا کون ہے جس کے پیروں کی دھول اکٹھا کرنے کے لیے لوگ اپنی جان پر کھیلنے سے بھی باز نہیں آتے وہ بابا کون ہے جو سوٹ اور انگین چشمے کے ساتھ بھکتوں کو پروچن دیتا ہے آئیے اس ریپورٹ پہ ہم آپ کو بتائیں گے نرائن حری سرکار کی پوری کنڈلی ایک سویمبھو سنت لاپر وہاں آئیو جکوں اور پرشاشن کی اندیکھی مل کر سو سے زیادہ لوگوں کی جان کے دشمن بن گئے ہاتھرس میں نارائن ساکار ہری اور بھولے بابا کے پروچن کارکرم میں بھگدر مچی اور سو سے زیادہ لوگوں کی جان پر بھاری پڑ گئی کرمی اور امس کی بیچ کم شمتہ والے پنڈال میں ہجاروں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی آئیو جک سوتے رہے پروچن والے پنڈال کے سنکرے گیٹ پر بھیڑ میں لوگ فستے گئے تب بھی آئیو جک سوتے رہے پھر بھگدر مچی اور دربار میں چیک پکار کے علاوہ جو کچھ بچا وہ لاشوں کا امبار تھا آخر کیسے کم شمتہ والی جگہ پر اتنی بھیڑ جھٹ گئی کیا آئیو جکوں نے پرشاشن کو جانکاری نہیں دی تھی اگر جانکاری دی تھی تو کیوں موقع پر اچھے سنکھیا میں پولس بل تینات نہیں تھا آخر یہ جان لیوہ گلتی کس کی ہے اور ہاسے کے بعد سے کہاں ہے دربار سجانے والے وہ سویمبھو بابا انتوام سوالوں کے جواب باقی ہے لیکن ان سب کے بیچ ایک اہم سوال جو زیادہ تا لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ یہ کہ آخر یہ نارائر ساکار ہری ہے کون نارائر ساکار ہری تصویروں میں دیکھ رہا یہ بابا کہیں سے بھی باباؤں کی طرح نہیں دیکھتا نا کوئی گیروہ وستر یا کوئی دھارمک پوشا یہ بابا اکثر سفیز سوٹ, ٹائی اور جوتے میں نظر آتا ہے ہر پروچن میں الگ طرح کی ڈریسنگ جیسے کوئی ہائی کلاس ڈیلیگیٹ ہو حالکہ نارائر ہری کئی بار کورتا پیجاما پہنے بھی دیکھتا ہے بکتوں کے بیچ بھجن نے اس بابا کو لوکریہ بنایا اور یہی اس کے سماغم میں ہجاروں کی بھیڑ کی وجہ بھی ہے نارائر ساکار ہری مول روپ سے اتر پردیش کے ایٹا جیلے کے بہادر نگر گاؤں کا رہنے والا ہے شروعاتی پڑھائی لکھائی یہی سے ہوئی بابا دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے گپتچر ویبھاگ کی نوکری کی کافی سمیں تک نوکری کرنے کے بعد ادھیاتم کی طرف جھکا ہوا ادھیاتمی جیون میں آنے کے بعد سورپال سے نام بدل کر نارائر ساکار ہری رکھ لیا اور پٹیالی گاؤں میں آشرم کے ساتھ اس کی شروعات ہوئی کون ہے نارائر ساکار ہری سرکاری نوکری چھوڑ پروچن دینا شروع کیا 1990 کے دشک میں چھوڑی تھی سرکاری نوکری کچھ لوگوں کا دعوی یوپی پولیس میں بھی کام کیا پروچن، بھجن اور کتھا واشن سے لوپریے ہوا نارائر ساکار ہری کی پشمی اترپردیش کے تمام جلوں میں اچھی پیٹ ہے خاص کا راغرہ، ایٹا، ایٹاوہ، مینپوری، ہاتھرس، میرٹ باکپج جیسے جلوں میں اکثر اس کے پروچن اور سماغم ہوتے رہے ہیں نارائر ساکار ہری اپنی پتنی کے ساتھ سسنگ کرتا ہے جسے مانو منگل ملن سدبھاونا سماغم کہا جاتا ہے اور ان میں بھاری تعداد میں لوگوں کی بھیڑ بھی امرتی ہے جب آپ لوگی سمانو منگل ملن سدبھاونا سماغم میں پہنچے ہیں تو کیول سمجھ دی جا رہی ہے سدگیان دیا جا چکا ہے ہاتھرس کی دردناک ہاتھ سے کے بعد سہی بابا فرار ہے کسی کو نہیں پتا کی آنکھیں نارائر ساکار ہری اور اس کی پتنی کہا ہے کہا جاتا ہے کہ بابا کے بھکتوں کے لیے اس کے چرنوں کی دھول اتنی قیمتی ہے کہ بابا جہاں سے بھی گزر جاتا ہے لوگ اس مٹی کو اپنی جھولی میں بھر کر گھر لے جاتے ہیں اور اس مٹی کا اپنے بچوں کو ٹیکہ لگاتے ہیں بابا کے بھکت مانتے ہیں کہ بابا کے چرنوں کی دھول لگانے یا چکنے سے روک دور ہو جاتے ہیں اور یہ دھول ان کی رکشہ کرتی ہے اس حاصل کے بعد بابا نارائر ساکار ہری کے کئی ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جن میں صاف طور پر بابا کے سرسنگ میں آئی لاکھوں کی بھیڑ اور ان کے چرنوں کی مٹی پانے کے لیے لوگوں کے پاگلپن کو دیکھا جا سکتا ہے اب جب بابا نے اپنا آبھا منڈا لے رکشہ ایک روگ ناشک اور پیڑا ہرنے والے دیوپرش کا بنایا ہو تو بھکتوں کی بھیڑ کی آپادھاپی سمجھی جا سکتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی بھاری بھیڑ اکٹھا ہونے کے باوجود کیوں پرشاشن نے اس طرف دھیان نہیں دیا کیوں بابا کو ان لوگوں کی زندگی کھلے آم خطرے میں ڈالنے کا ادھیکار ملتا رہا بیورو ریپورت نیوز ایتی